مجبوط ارادے اور بلند حوصلوں کے آگے مفلسی کوئی معنی نہیں رکھتی ایسا ہم یقین سے اس لئے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم جس سکس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ مفلسی کی کوک سے پیدا ہوا ہے گریبی اور تمام ابحاؤں کی بیچ جن میں اس سکس نے اپنی محنت اور لگن کے دم پر ابھی کیول راجدھانی تک کہی سفرتائے کیا ہے لکش کافی دور ہے وہ لکش کیا ہے کب پورا ہوگا جانتے ہیں اس سکس کی زبانی روپہلے پردے کا یہ نائک کالیج کی چیمپینشپ جیتنے کی امید میں محنت کر رہا ہے ریل لائف میں کئی ٹیک کئی ری ٹیک کے بعد نائک اپنے لکش کو حاصل کر لیتا ہے لیکن ریل لائف میں نہ کوئی ٹیک ہوتا ہے نہ کوئی ری ٹیک ریل لائف میں نائک اپنے کردار پر لکشی گئی پٹکتھا پوری ہونے تک محنت کرتا ہے مگر ریل لائف کے ہیرو تمام عمر لکش پانے کے لیے پسینہ بہاتے رہتے ہیں ان تمام درشیوں کو دکھا کر ہم صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریل اور ریل لائف دونوں کے انداز بہت جدا ہے سن 1992 میں پردے پر آئی آمیر خان کی ابھی نیت فیل جو جیتا وہی سکندر کی پٹکتھا تھا جلے کے کٹ گھورا کشتر میں رہنے والے گاؤتم دوبے کی زندگی سے کافی میل کھاتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ریل لائف کا ہیرو چند گھنٹوں میں پردے پر اپنے لکش کو حاصل کر لیتا ہے مگر ریل لائف کا ہیرو اب بھی گڑھے نمہ سڑکوں پر لکش کی تلاش میں جی توڑ محنت کرنے میں جوٹا ہے تین گھنٹے میں کٹ گھورا سے بلاسپور سائیکلین ہو جاتا ہے کس تھکار محسوس ہوتی ہے ہاں سورو میں ہوتی تھی جب آدھا تبلت سی ہو گئی ہے سائیکل کا نصہ ہو گیا تو نہیں لگتا گوتم کی باتیں سن کر اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اصل میں یہ بینا ٹیک والی زندگی کا ہیرو ہے گوتم کی منزل بہت دور ہے مگر ارادے اتنے ہی ششکت اور بلند ہیں سرکاری سکول میں پڑھ کر آکاش کی اوچائیوں کو چھولینے کا مادہ رکھنے والا گوتم کہتا ہے کبھی ہار نہیں مانے گا اس نے کبھی ہار نہیں ماننے کا لکش اپنے صدھانت میں شامل کر لیا ہے گوتم نے اپنے پرانے اور ٹوٹی ہوئی سائیکل کے دم پر غریبی دور کرنے کا جو خواب سنجویا ہے وہ کب تک پورا ہوگا ہم نہیں جانتے مگر اتنا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جس جنور کے ساتھ اس سڑک پر سائیکل نے رفتار پکڑ لی ہے وہ منزل تک ایک دن جرور پہنچیں گی کنٹینیو کڑھورا سے بلاسپور پریکٹیس کرتا ہوں سائیکل کے لیے اور میری محنت سے مجھے لگتا ہے کہ میں نیشنال پارٹیسپینٹ کر سکتا ہوں آگے بھی اپنا پروفارمیس دکھاتا رہوں گا اور اپنے دیس کے لیے ایک گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہوں بینہ ڈگمگائے جو سڑک پر گوتم چل رہا ہے وہ کبھی کچھی اور پتھریلی ہوا کرتی تھی اب کانکریٹ کی بن گئی ہے جو رفتار کچھی سڑک پر تھی کانکریٹ کی سڑک بننے کے بعد وہ دو گنی ہو چکی ہے ٹوٹی ہوئی سائیکل سے پائی کا گیم میں حصہ لے کر خطاب اپنے نام کر لینے کا جو خواب گوتم نے ایک برس پہلے سنجویا تھا وہ ادھورا رہ گیا مگر کبھی ہار نہ ماننے کے لکش نے گوتم کی محنت پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا نتیجتن کٹ گھورا سے نکل کر گوتم رائیپور پہنچ گیا راجدھانی رائیپور میں گوتم نے گرین سائیکلنگ پرتی یوگیتہ میں حصہ لے کر خطاب اپنے نام کر لیا گرین سائیکلنگ پرتی یوگیتہ میں پہلا اس تھان حاصل کرنے کے بعد گوتم کو بتا اور انام ستائیس ہجار روپے قیمت کی ایک مہنگی سائیکل انام میں مل گئی ہے میں نے پانچ سال پہلے سے سائیکلنگ سٹارٹ کیا تھا جس میں میں نے سیکنڈ ہینڈ سائیکل بارہ سو کا کھائیدہ اور اس میں پریکٹیس کیا اور اپنے جیلے میں پرتھام اس تھان پر آپٹ کیا اب تب میرا سیلیکسن اسٹیڈ میں ہوا تھا اسٹیڈ کانکیر میں تھی تو اس میں کانکیر میں پارٹیسپینٹ کیا اس سائیکل سے ریز جیت کے جو پیسہ ملا اس میں اور محنت کر کے اس سائیکل کو کھائیدہ یہ بھی سیکنڈ ہل ہے اور اس میں میں نے بہت زیادہ محنت کیا تھا اور کئی بار اس کا سائیکل میں کئی بار گیرہ جسے سائیکل ٹوٹ گیا اور بیلڈنگ کر آکر آکر میں سائیکل میں پریکٹیس کرتا رہا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آج چھتیز گھر کا نمبر ون سائیکلنگ بن چکا ہوں اور چیپ گیش ڈاکٹر رامان سنگھ کے دوارہ مجھے یہ سبتائیس ہزار کی سائیکل پردان کی گئی ہے جو سائیکل کبھی خواب تھی وہ اب گوتم کی ضرورت بن چکی ہے ستائیس ہزار روپے کئیمت کی سائیکل میں سوار نئے یک کے اس ریسر کو جوتوں کی بھی زیادہ درکار نہیں ہے تب ہی تو پاؤں میں محس تیس روپے سے پہتیس روپے کئیمت والی ہوای چپل ہے لکش بڑا ہے حوصلے بلند ہیں اس لیے یہ معنی نہیں رکھتا کی تن پر کپڑے ہیں یا نہیں اور پاؤں میں جوتوں کی جگہ چپل خیر اولمپک کھیلوں میں اپنی سائیکلنگ کا زہر دکھانے کا خواب گوتم کی آنکھوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے اس نے ان سائیکلوں کو بھی سہیچ کر رکھا ہے جس سے حوصلوں کی اڑان اڑنے کی شروعات ہوئی گوتم گھر پریبار کے بیچ رہ کر اور اپنی شکشہ دکھشہ کے بعد پورا وقت سائیکلنگ میں دیتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ ایک دن اپنے زلے صوبے اور ملک کا نام جرور روشن کرے گا کیمرہ پسن سنتوش کے ساتھ ویجے سنگ بی ٹی بی نیوز کوربا سائیکلنگ کے ذریعے مفلسی ختم کرنے کا خواب سنجھو چکے گوتم نے اپنے لکش کو پانے کے لئے جتنی محنت کی ہے اتنی ہی محنت وہاں اپنے ماتا پتا کے کام میں بھی کرتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ گوتم دوبے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اب کٹ گھورا سے شیڑے کی آترہ پر نکلنے والا ہے اس کے لئے اس نے سوموار کو کلیکٹر سے ملاقات کر تمام آپچارکتاؤں کو پورا کیا اس کے بعد اس نے اپنے ماتا پتا اور ورش جنوں کے آشیروات کو لے کر سائیکل کے ذریعے گوتم اس در پر جانے کے لئے تیار ہے جسے آپ اور ہم سب کا مالک ایک کہتے ہیں خراب سڑک پر یہ رفتار اس ارادے کا پرمان ہے جو کافی دور نکل جانے کی خواہش رکھتی ہے جی ہاں گوتم نام کا یہ شاتر سرکاری کتابوں کے دم پر سرکاری اسکول میں پڑھ کر اپنے ان تمام حسرتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں جھٹا ہے جو اس کے ماتا پتا کے لاکھ کوششوں کے باوزود بھی پوری نہیں ہو سکتا کوک سے ایک غریبی اور ابحاؤ لیے پیدا ہوا گوتم جہاں رہتا ہے وہاں بن بجلی کے بھی روشنی نظر آتی ہے مطلب ٹوٹی ہوئی خپر والی شت پر بھیتر سے ماں کے پرانے ساری لگا کر دھول اور دھوپ سے بچنے کی کوشش کی گئی آٹھ بائی چھے کی اس کھولی میں جلتا یہ بل بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنی روشنی چھک اور ٹوٹی ہوئی دیواروں کے راستے بھیتر آ جاتی ہے گھر چھوٹا ہے مگر صدسیوں کی سنکھیا جادہ ہے لہٰذا ایڈجیسپ کر کے غریبی کو جھوپڑی کے بھیتر ہی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے گھر میں ہاتھ بٹا تھے اپن باپ کے سنگ بجا لیا تھے وہاں سے آئی ہاتھ بٹا کے تو اسکول جاتی ایک ٹائم اسکول سے آئی تو گھر میں کچھ کام ہی تو کر لی غتم کے پتا منیہاری کا کام کرتے ہیں باجار باجار جا کر گرامین مہلاؤں کے سندری کا سامان بیچنے کے بعد جو منافع بچ جاتا ہے اس سے دو جون کی روٹی کا انتظام نہیں ہو پاتا مگر ہاں سرکار کی مہربانی کہیں یا پریوار کے لوگوں کی سکریتہ سچ جو بھی ہو ان کے پاس سرکار کی اسی یوجنہ کا کارڈ ہے جس کے دم پر 35 کلو چاول اور ایک کلو نون کا انتظام ہو جاتا ہے حالانکہ پریوار کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ غتم جن خوابوں کو لے کر محنت کے میدان میں پسینہ باہا رہا ہے اس کے پورتی کے لیے 35 کلو چاول اور ایک کلو نون پریابت نہیں ہے تکھیلاری ہے پر پریوار بڑے ہے کھرچہ زیادہ ہے تیس کلو چاول ملتے اور دجھو پریوار ہے تکاہ ہوتے باپ سیاں نہیں تو کبھی کھراب بھی لگتے کبھی اچھا بھی لگتے پیسہ نہیں رہا ہے دون کے جاتے دے دے تھنی ستھیتی جائی سے ہے ہم اللہ لگتے کہ آگے بڑھائے کر کے لیکن گھر کی ستھیتی بہت گم بھیر ہے کرجہ لے نہ پڑتے بھائی بجار جاتے سا روپیہ کے بکری ہو تھے اور اتکاہ بڑے پریوار ہے تو مکاہ ہو تھے بتانا قریب سات فٹ اچھائی والی جھوپڑی کے بھیترے کونے میں دکھائی پڑتی یہ سلائی مشین اس بات کی گواہ ہے کہ غوطم کی ماں اور وکلانگ بہن بھی سلائی وغیرہ کے کام کو کر کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے شریر میں فرتی رہے اس کے لیے رئیس جادوں کے مہنگے سامانوں والے جم خانے تک تو غوطم نہیں پہنچ سکتا اس لیے دیشی وعیام کا یہ طریقہ اب اس کی عادت میں شامل ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں غوطم کو اس بات کا بھی ملان ہے کہ اسے اگر وقت رہتے کوئی اچھا مارک درشک مل جائے تو منزل ملنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا میں جب گرین سائیکلنگ کا پیپر میں پڑھا تو میں پریکٹیس کنٹینیو کر رہا تھا لیکن جب پتا چلا ایک دن پہلے تو میرے پاس پیسے گوستہ نہیں تھی اور تیرہ تاریک کو راکھی کے تیوہار تھا جس کے قارن بھار میں پاپا ممی اور بہن لوگ کو پیسے دینا پڑتا ہے اور میں صوبے نکلا اور میری بہن سے ہی وہ دن میرے کو دینا رہتا ہے لیکن میرے بہن سے پاپا ممی سے پیسے ادھاری مانکے محلوہ سے میں چار سورپہ مانکے رائپور گیا تھا جس کے قارن دو سو کھالی کرایا لگ گیا ایک سائٹ کا اور ایک سائٹ کا آنے کا میرے پاس کل ملا کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں تھا کھالی کرایا کے لیے تھا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھا پھر بھی میرے اندر جنون تھا کہ ہاں میں اچھ کو جس سکتا ہوں اور یہ جنون کو میں ست میں بدل دیا اور آج میں اپنے ستہ ہی سیار کا سائیکل میں چڑھ رہا ہوں تمام پرستیتیوں کے بیچ خوشی سے زندگی بسر کرتا غوطم کبھی ماں کے تو کبھی بہن کے ساتھ بیٹھ کر ہر دن باتجیت کرتا ہے ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ہے وقت نکال کر اپنے پتا کے بوڑھے قدموں کو مجبوطی دینے اکثر اسکول سے بھاگ کر غوطم منیہاری کا سامان بھی باجار میں بیچ آتا ہے عمر کے سترہ میں پائیدان پر قدم رکھ شکا غوطم دنیا سے تقریبا ہر رنز و گم سے اب واقف ہو چکا ہے کھیلنے کھدنے کے عمر میں سڑکوں پر رفتار کے جریعے لکش پا لینے کی امید میں پیڈل پر پیڈل مارتا غوطم جب یاد کرتا ہے اس وقت کو جب ساتھی چین کی نیند سویا کرتے تھے تب وہ عدد ایک سائیکل کے خواب کو آنکھوں میں لیے رات بھر جاک کر پیٹرول پمپ پر نوکری کیا کرتا تھا میں پانس سال ہو گیا سائیکل چلاتے اور کلاس پھائپ میں تھا تب سے کام کر رہا تھا پڑھتا تھا بھی کام بھی کرتا تھا اور کلاس ایٹ میں سائیکلنگ کھائنے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو پیٹرول ٹنکی میں بھی کام کیا ہوں دو سال اس کے لیے سائیکل کھائید نکلیے اور گھر کا پرستیتی خراب تھی تو گھر میں پیسے کی بہت جوری تھا اس لیے میں پڑھتا بھی تھا نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا دن میں اسکول جاتا تھا اور کام بھی کرتا تھا پھر پیسہ بچا کے دو پیسہ بچا کے سائیکل کھائیدہ ہوں اور اس سائیکل میں پانس سال سے کنٹینیو محنت کرتا تھا وقت کی رفتار کے ساتھ گھوٹم بھاگنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اس منجل پر جتنی جلدی ہو سکے پہنچ جائے تاکہ بوڑھے ماباپ اور جوان بہن کی سیوہ کے ساتھ ساتھ ہر اس خواہش کو پورا کر سکے جس کے لیے آج وہ خود محتاز ہے گھوٹم کی حمت اور لگن کے آگے وقت کی رفتار میں بہت زیادہ انتر نظر نہیں آتا ہاں یہ ضرور ہے کہ بدلتے وقت اور بڑھتی عمر کے ساتھ اگر گوٹم کی خواب بدل گئے تو نسچ طور پر منزل صرف اور صرف منزل بن کر رہ جائے گی